اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں کہ میں ہوں آپ کا دوست تنویر اور آپ یہ کرے ہیں تنویر بائیک سپیچلس چینل آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ دست ہونے والی ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے موٹسیکل کی ڈم رپٹے ڈالنے کا طریقہ اور یہ رپٹے کیوں ڈالی جاتی ہے کس وجہ سے ڈالی جاتی ہے اسی موضوع پر ہم آپ کو ویڈیو بنائیں گے آپ کے لیے تو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کمنٹ شیئر کریں تو ابھی ہم آپ کو پراپر طریقہ دکھاتے ہیں اور ویڈیو بناتے ہیں آپ کے لیے اور دکھاتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے جس وجہ سے یہ رپٹیں ٹوٹ جاتی ہیں اور ان رپٹیں ٹوٹی ہوئی رپٹوں کی وجہ سے گاڑی کو کیا کا نقصان ہے یہ پراپر ویڈیو آج آپ کے لیے بنائیں گے تو ابھی ٹیم ویسٹ کیے بینہ کام شروع کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں جی تو دوستو یہ دیکھیں یہ جونسی پلے ہے نا اس کے کافی نقصان ہیں ایک تو اس کا سب سے زیادہ بڑا نقصان انجن کو پہنچتا ہے انجن کو کیسے پہنچتا ہے نقصان کہ جب گاڑی گیر لگاتی ہے تو گیر کو جھٹکا لگتا ہے اس سے انجن کے جونسے بیرنگ ہے ان میں پلے آ جاتی ہے جو شفٹر ہیں گراری کے جو گیر شفٹر ہیں ان میں پلے آ جاتی ہے یہ زیادہ سے زیادہ بھی خرچہ ہوگا صرف ساٹھ ستر پے کا ساٹھ ستر پے کی رپٹیں ہیں ساٹھ ستر پے مزوری مصری لے لیتا ہے زیادہ زیادہ یہ کتنا سو ایک سو بیس رپے کا خرچہ ہے یہ چھوٹی سی غفلت ہوتی ہے ہماری جس کی وجہ سے یہ کافی بڑا نقصان ہو جاتا ہے تو یہ ہم آج آپ کو بتائیں گے رپٹیں کیسے ڈالنی ہیں تو ابھی اسے کھولتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ تو سب سے پہلے یہ 17 نمبر کا نٹ کھول لینا ہے ہم نے ایکسل کا مین نٹ ہے اس کے بعد یہ ہم کھولیں گے بریک راڑ کا نٹ کھولیں گے 14 نمبر کی گھوٹی کے ساتھ ęt ریک fondے وہاں وہاں آپ وہاں ، ہم نے اس کے بعد ہم کھولیں گے لیدھر پلیٹ کا کابلہ کھولیں گے چودہ نمبر کا اب اس کا ایکسل باہر نکالیں گے ایکسل باہر نکالیں گے گھوٹ کو نکالیں گے اور ویل کو اس طرح سے باہر نکالیں گے ویل باہر نکالیں گے جی تو دوستو یہ دیکھو یہ پلے ہے رپٹوں میں یہ دیکھ رہے ہو آپ جو جو گاڑی میں پلے آتی ہے یہیں رپٹوں کی وجہ سے ہے دیکھ رہے ہیں ٹوٹی ہوئی ہیں یہ بھی یہ بھی دیکھیں یہ ان میں یہ جو پلے ہے نا یہ اس کی وجہ سے جب گیر لگاتی ہو تو گاڑی کو جڑکا لگتا ہے اور اس سے کافی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے موڈ سیکل کے انجن کا بھی جی تو یہ رپٹے بعد نکالتے ہیں یہ دیکھو بلکل ٹوٹی ہوئی ہیں یہ تینوں چار ہیں بلکہ یہ نہیں ڈالتے ہیں اور ان میں بھی دکھاتے ہیں آپ کو play ہے یا نہیں یہ اس طرح سے آپ نے fit کرنی ہے یہ ایک ایسے دوسری اسی طرح سے آپ نے چار اور پیس میں اچھے طرح بٹھا لینی ہے play جی یہ گھوڑ کریں اب win میں بلکل بھی play masa بھی play نہیں ہے ہلکی c b اب اس میں ہم یہ اسے fit کریں گے تو دکھائیں گے آپ کو گراری میں بھی بلکل play نہیں آئے گی اور جو انجن کو کافی حد تک نقصان پوچھاتی ہے جب آپ گاڑی کو گیر لگاتے ہیں گاڑی کو جڑکا لگتا ہے وہ بھی آپ کے انشاءاللہ آپ نہیں آئے گا یہ بلکل ٹھیک ہوگی ہے اب جب آپ wheel کھولو یہ baron کے bush بھی آپ نے لازمی چیک کر لینے یہ بلکل ٹھیک ہے اس میں play بھی نہیں ہے جو wheel کافی گاڑییں ایسے ہوتی ہیں کہ ایسے play کرتی ہے wheel پچھلا play کرتا ہے تو وہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے ان کے baronوں کا مسئلہ ہوتا ہے یہ دونوں یہ baron بالکل ٹھیک ہے اس میں یہ play بلکل بھی نہیں ہوگی تو اس کے بعد جی تو آپ نے اس طرح اچھی طرح سے ریگ مال لگا لینا ہے میں نے پہلے بھی ایک وڈیو میں بتایا تھا جس میں اپنے لیڈر ڈالے تھے مور سیکل کے کہ جب بھی کسی بھی کام کے لیے wheel کھولو تو آپ نے اس میں ریگ مال لازمی لگا لینا ہے تاکہ اچھی طرح سے سپائی ہو جائے یہ جو محل بنی ہوئی ہے دیکھ رہے ہیں یہ نکل جائے تو بریک اچھی گریپ لیڈروں کی بریک کی گریپ اچھی بن جاتی ہے اس کے بعد آپ نے اچھی طرح سے سپائی کر لینے ہیں ہمارے پاس لیڈر پلیٹ لیڈر اس پر کافی ہے اس کی بھی آپ نے اچھی طرح سے سپائی کر لینے ہیں اور اوپر ریگ مال لگا لینا ہے ریگ مال سے ہلکی ہے کہ یہ جو میل بنی ہوئی ہیں ساف ہو جاتی ہے اور بریک کی گریپ اچھی ہوتی ہے اچھی بن جاتی ہے اس طرح سے آپ نے اس ساف کر لینا ہے اس طرح قفد کے ساتھ اس طرح سے آپ نے اسے ایسے فٹ کر لینا ہے اس طرح سے آپ نے گاڑی ہلکی سے اٹھا لینا ہے اور اس طرح سے ویل آپ نے ایسے کر لینا ہے فٹ جی یہ دیکھے آپ نے اس طرح سے ایسے گراری بٹھا لینا ہے رپٹوں کے اندر اس طرح سے آپ نے یہاں گھوٹ بٹھانی ہے یہ لیجئے اور ایکسل کو ہم واپس لگا دیں گے اس طرح سے واپس جیسے ہم نے پہلے لیدھر پلیٹ کا کابلہ کھولا تھا اس طرح اس کا واپس لگائیں گے کابلہ نٹ اچھی طرح ٹائڈ کریں گے آپ سب دوستے گزارش آئے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کمنٹ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہے اس طرح سے آپ نے اچھی طرح سے سائی ڈالنی ہے اچھی طرح سے ٹائڈ کرنا ہے اس کے بعد لیدھر پلیٹ کا واپس بریک رار فٹ کریں گے اس کو نٹ لگائیں گے اس کے بعد لگائیں گے اس کے بعد لگائیں گے اس سیٹ سے مارا ہو گیا مکمل اب دوسری طرف چلتے ہیں دوسری طرف چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں طرف چلتے ہیں سکھل ہو گئی ہے اب کام ہمارا بلکل یہ زبردست ہو گیا ہے چھوٹے چھوٹے سے مسئلے ہوتے ہیں اگر ہم اسے ٹائم پر کلیر نہ کریں تو کافی زیادہ نقصان ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ آپ نیکس بیڈیو